نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الببذلین کانو اخوان الشیاطین صدق اللہ العظیم اللہم صلی على محمد وعلى علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى علی ابراہیم انکا حمید مجید ہدایت میڈیا یوٹیوب چینل کے باوقات ناظرین اکرام میرے بھائیوں پہنو اور بڑی عمر کے لوگوں سب کی خدمت میں میں پہلے سلام عرض کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ جواب دینا سلام کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے بزرگو اسلام کو ماننے والے ہیں ہم لوگ ہم مسلمان ہیں اور ہماری ایک الگ شان ہے اور ایک پہچان ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں بہت ساری تہذیبیں ہمارے ساتھ چلتی ہیں بہت سارے مذہب ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو ان سب کے دوران ہم چلتے چلتے بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں میں نے کچھ زمانے پہلے ایک بیان میں سنا تھا ایک بڑے عالم دین وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک شہزادہ ہمیشہ عورتوں میں رہا کرتا تھا اس کی پرورش عورتوں میں ہوئی تو ایک مرتبہ گھر کے اندر سامپ نکلا ساری عورتیں چیخنے لگی چلانے لگی کوئی تو مرداؤ سامپ آیا کوئی تو مرداؤ سامپ آیا کوئی تو مرداؤ گھر میں سامپ آیا اس میں یہ شہزادہ اٹھ کے پکارنے لگ گیا کوئی تو مرداؤ گھر میں سامپ آیا کوئی تو مرداؤ گھر میں سامپ آیا تو ایک آدمی آیا اور آکے سامپ مار دیا مارنے کے بعد اس سے پوچھا بھائی تو تو مرد تھا تو مار دیتا تو اس نے کہا میں تو بھولی گیا تھا کہ میں مرد تھا یہ سیم کنڈیشن ہماری بن گئی ہے کہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے ہمارا کرنے کا کام کیا ہے اب وہ سوچتا ہے شاہ زیادہ کہ میں بھی مان سکتا ہوں میری ایک شاہ نہیں میں عورت نہیں ہوں ایسے ہی ہم بھول گئے ہیں کہ مسلمان ہیں رسمیں رواجات جو ہمارے دھرمیان آتے ہیں پسند آگئی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں پسند ہے یہ بھی پسند ہے نہیں جو پسند ہے وہ دین نہیں ہے دین تو وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی پسند ہے دین تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے ہماری پسند نہیں ہے ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو تابع کرنا شریعت کے سرینڈر کرنا سرینڈر کرنے والا سب کچھ کہ بھئی میں کچھ نہیں کروں گا میں تیرے حوالے ایسا اسلام ہے کہ ہم کو خود کو اسلام کے حوالے کر دینا ہے تو عزیز دوستو رسم رواجات جو ہمارے درمیان آتی ہیں کیا ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے ہندوانہ رسمیں یہودیانہ رسمیں یہود و نصرہ کے طریقے ہم اپنی زندگی میں لارہے ہیں بہت سارے ابھی برث ڈے کا سلسلہ چل رہا ہے پھر کل اور آج علمات چلی یہ سراسر ہندوانہ رسم ہے اس میں پتنگ بازی سراسر فضول خرچی ہے کہ فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اللہ نے ہمیں بتایا تھا اور ہم فضول خرچ کر رہے ہیں ارے بھائی پتنگ بازی میں کس کا نفع ہے جو پتنگ اڑا رہا ہے اس کا فائدہ ہے یا جو دیکھنے والے تماشیائی ہیں ان کا فائدہ ہے یا یہ پتنگ جس کی کاٹ رہا ہے کسی ہی کا فائدہ نہیں پتنگ کاٹی جاتی ہے پھر اس کو لوٹا جاتا ہے لوٹ رہے ہیں حالانکہ ممانعات ہے لوٹ خسوٹ سے ہم کو بچایا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوٹ خسوٹ کرے وہ مومن نہیں رہتا لوٹ مار کرنے والا مومن نہیں رہتا اور پتنگ کو لوٹا جا رہا ہے وہ بھی بالکل حقیر معمولی سی چیز تو عزیز دوستو یہ اسلام نہیں ہے اسلام کیا ہے لا یعنی باتوں سے روکتا ہے اسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکو ما لا یعنی اسلام کی خوبی یہ ہے آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس کو بے مطلب بے معنی بے کار چیزوں سے بچا لے اب اس میں کس کا فائدہ ہے جانے جاتی ہیں دوستو پتنگ بازی کے اندر لوگوں کی جانے چلی جاتی ہیں وہ اس کا دھاگہ جس میں کانچ ملا ہوا رہتا ہے اس کو لگ کر آدمی کی جان ہلاک ہو جاتی ہے تو عزیز دوستو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور آقا نے یہ بھی تو فرمایا من تشبہ بقوم فہوا منہن کہ جو دوسروں کے غیروں کے طریقوں کو اپنائے گا وہ اسی کی طریقے کے مطابق انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا قیامت کے دن اس لئے ان چیزوں سے بچیں اسلام پر چلیں سو فیصد اسلام کو اپنائیں اپنی زندگی میں اور اپنی پہچان کو باقی رکھیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے یہ بات کو دوسروں تک شیئر کرو اس لئے کہ خیر اور بھلائی کی بات کو دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے